تا آیاز جی شاعریے میں اکبر اعظم تہکڑو حکمران ہو آیاز جی شاعری تہکڑی لافانیت جے اروجتے پہنچے تھی آیاز امن جو شاعر آہے پیار جو شاعر آہے انقلاب جو شاعر آہے آئیں شاعر رکھے ہکڑو شاعر کہیں طریقے ساں بیٹا پیش کرے تھو ہنم ایفل جی جگہ صدارت کرے رہے ہو آئے سہید سردار علی شاہ صاحب کے مطان سبنی جے بھرپور تارین میں گزارش کندس تا اچھا نئے پانجو ستارتی ک آپ فرمائے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میں تو ان کو سورس آف انسپیریشن کہوں گا کہ ان کے کا تخلیقی کام دونوں صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں اسکر ندیم صاحب اور جن کے میں سمجھتا ہوں جو ان کا جو تخلیقی عدب ہے چاہے وہ شاعری کی شکل میں ہو افسانے کی شکل میں ہو یا ڈرامی کی شکل میں ہو وہ پاکستان میں بے مثال ہے امن سلیم صاحب بھی ہمارے اصابتہ میں سے شامل ہیں اسکر صاحب کے لئے تو میں یہ بات بتا دا چلوں کہ شیخ صاحب نے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کتاب میں ہے وہ تاج جو ہے وہ مجھے کریکٹ کر سکتا ہے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ جو اردو میں سب سے خوبصورت نصری نظم گھر میں نے پڑھی ہے تو اسکر ندیم سید کی پڑھی ہے اور ان کے پسندیدہ شاعر بھی تھے شیخ صاحب کے وہ خود لکھا ہے اس میں مونی سیاز میرے دوست میرے بھائی عمر سندو صاحبہ ڈاکٹر ارفانہ ملا صاحبہ تاج جوہ صاحب آئے ان کا سوائے آؤں ایٹھ برسانتوت الہی سارا سا جا سینئر ایسانیا کلیک دوست لکھن پر جی دنیا سا تعلق رکھنر موجود ہیں شکت صاحب آئے مدد صاحب آئے بیا کافی زیب کافی آؤں مزلسکار قادری صاحب جی صاحب پہوں کیترے نالہ کھڑا تاثب نہیں کھے حق موجود جی سندھ جی آیاز یہ خوشی جی گال ہے انتا ہی تو ساں اجازت دیسو میں سندھی وچ گل کرا انتا ہی خوشی جی گال ہے تہی مسلسل پنجوں آیاز میلو ہی ٹیم امر سندھو ڈاکٹر فانہ صاحب آتا جو گجی جی کو میڑو مچائی دا آیا ہے یہ یقینا سرکار تہیر سرکار کہے ہوئے جی گال مکھے ایڈمٹ کرن میں کوب ہے آر کونے اعتراف کرن میں تو انہوں کے بعد اس پیس پروائیڈ کہے ہو اندھو پر ہی جی کو میڑو مچائے ہوئے وہ آیاز جی آشکن مچائے ہوئے آیاز جی عشق محنن مچائے ہوئے سرکار میڑا مچائی دی کونے میڑا مانو مچائی دا آئے جی وقت میں سندھ میں سکافت کھا تو ٹھائی ہوئی کون ہو آیا انہیں وقت میں جی لطیف سائی ہیں جو میڑو لگ دو ہو جی وقت میں آیا شاید ہاروں کی شکل میں سندھ حکومت موجود نہ ہوں دی انہیں وقت میں سچے لئے میڑو لگ دو ہو سو ایہ گال تیہ سمجھڑ گھپے تو سرکار جی یا کا اضافی خوبی کونے تو ہوں پہنجی بولی پہنجی دھرتی ہے جے موسنن تے جے کہ نے ہوں کچھ کنٹریبیوٹ کن تھا تو ایہ کہوں نے جی اضافی خوبی کونے ایہا تے بنیادی طورتے وہ ایکڑی ننڈڑی حاضری ہے جے کا نئی ہو پہ جی لجے بچائن تھا اوہ ہمیشہ یہ گال کند ہویا لطیف سائیے تے مکھے ٹن سالن کا وٹھی ثقافت خاتو موٹ رہوا ائی ایساں چار غالباً لطیف سائیے جا اور سے جے کہن انجھے تقریبات ایساں منقد کہی ہوئے اکبر صاحب موساں گر رہوا پان لکھن پڑھنوارو اہل علم اہل عدب دوستہ اصاں ہمیشہ ہکڑی گال ہوتے کہی تو بھئی اصار کے اوٹے حکمران اے سرکار تھی نا ہے اوٹے اصار کے جے گیسی خدمت ترے کر سکنا سی جنہ اصار جی لطیفہ جے پڑھتے سندھ مال لکھے پاندھیڑا لطیفہ تے چند تھا وہ پہنجے اندر میں پہنجے عشق جی ڈیارٹی دکھائے اصاں کے اوٹے ہی فقیران وہاں کے کنٹریبیوٹ کرنو ہے جی اصار تری اوہ اصار جو پورے ہو صاحب پوندو اج جنے ایسی آیاز تے گالائی ہوں بٹھا موکے خبر آئے تو ہنہ کا پیری سرکار جو کورنمائن دو کلچر ڈپارٹمنٹ جو ڈائریکٹر ممکن ہے ان دیوار جو انہوں پاسے ویٹھو جے تکاوہ کے تکلیف آئے یا نہیں پر آیاز بیلو تھے ہوتے ابھی سب جا سب موجود ہوا آئے اے وہ کیے مچائے ہو پے وہ آشکن مچائے ہو پے جی ہمیشہ میں سندھ میں میڑا مچند آیا خواجہ غلام فریجے آؤں میلے تھے اسکر ندیم صاحب میں ہوتے گیا میلے تھے مو کاب سرپرستی کون دیٹھی ہوتے خواجہ غلام فریجے پنجاب جی سرکار کو اون کہو ہو جے کامو اونرشپ ہوتے کان دیٹھی یہ ہی گال مو عالمی اردو کانفرنس میں جمعیشہ ندیم صاحب ویٹھو ہوں ہوتے یہاں گال کئی ہی یہ فقط جکا بھی اندی منڈی اونرشپ آئے یا سندھ میں موجود آئے حکومتی ہے ریاستی لیول تے تے سچا لکھے لطیفہ کے بینکھے اسا اون کہو بیٹھائی ہوں یا پنجاب میں کونے پنجاب میں انتہا پرسندی جی یا بیموی بلا جکا اتاہاں نکتی ہوئے یہ نو دے آگتے جے کرے ہوتا جو چیف منسٹر ہے ہوتا جا وزیر بابا بلا شاہ تے شاہ حسین تے وارس شاہ تے اے خواجہ غلام فریج تے ویٹھا ہو جنا تاہاں نتھو سمجھاتی ہے انتہا پسندی جی وابا ہوتا دیکھ ریا یہ ہوئی حال کے پی میں رہوا ہوتے خوشال خان خٹک ہو جے رمان بابا ہو جے کیکھے بون کون کہہ ہوا ہے ساگی حالت ملوچستان میں مستوکلی جام درکے انبیاء جے کے آئیکونک مانو رہا انہن سا ہوتے رہیا پریہ ہتے یا مہربانی ہے ان وقت میں انہن مانو جی جے کے انہن سو ایک ون جا باون جا میں بز میں صوفیہ سنٹھے ہو میرا ممن شاہ جی ہم سیدے بیا روشن خیال مانو ہوا جن بھیٹ شاہ تھے ونی انہیں اکڑے سفر جی شروعات کئی اجیسا کا پچھانو تیئے تو جتے وجودہ پچھانو تیئے تو فلانی جگہ تھے فلانو ملو تھے تو تاہاں جی ہونرشپ ہوتے چھوکوں نے اترے حدت آئیں جو وسارل ترین مانو لطیف سائیہ کھا پیری لطیف سائیہ کھے رستو دسنوارو گسد دسنوارو بنیادی موسن مانو میو انہات رزوی ہو جیسے سب اگن دوے موجود ہوا سی یہ اب مانون کی ڈیمانڈ ہوئی تمامیان میو انہات کے یاد کون تھا کرو جے داستان گھریا جے سسوی پنو ممل رانو عمر ماروی یہ سب سورے داستان شائری جی شکل میں دینا جے وائی دن ہی جب شوکت صاحب تاج وارائی سب اسی ہوتے ہوا سی تو یا سندھ جی خوش قسمت ہی آئے تو سندھ میں یا سجاگی یا سوچ بین سوبن جے بیٹ میں یا ترکی پسندی جی اپروچ سندھ میں بین کھا ودیک طاقتور ہے تو انہیں جے پچھا کے رہے لطیف سائیہ ہکڑے دور جو پہنچے دور جو باگی ہو انہ کے گھاڑے تا داستان سر بیا بلا بل ملیا ہودا یہ انات کھائیں بین کھا لطفلہ شاہ قادری ہو جئے ان کا پیری بیا ہو جن پر ان میں جے کوئی تفکر آئے جے کوئی فکر آئے جے کا باگی آنا روش ہے وہ لطیف سائیہ جو کمال ہے تو صحیح مانا میں جے کوئی سندھ جو شہور ہے جے کا ہانو کی اسی سندھ جہنشکل میں رسوں تھا جڑے اسیمبلی جا میمبر جڑے اسیمبلی میں کھلے آم سندھ تے گالائے پہ یہ بات جو ذائقو مٹائن تھا تو یقینا انہیں جے پوچھا یہ لطیف سائیہ کا شروع تھی جگہ کہاں نہیں ہلی ہے ہوتے بیٹھی کون ہوں دی لطیف سائیہ کا پہت سری شاعری وری فارسی ہے جے رختے ہلی وئی اصلا فارسی ہے جاہاں مرید تھی جاسی پہ جے کا شاعری جو ایک روایت شروع تھی کچھ کلاسیکل شاعر ہوا جن پہ جے حوالے سائیہ سے چل سائیہ ہو بیا ہو آپ بات میں جے کے بھی شاعر آیا عمل فقیر ہو جے بیا ہو جن رومانوی رستے تے گھڑو خلیف و نبی بخش ہو جے سندھ جو قیدار ہو لکھی ہو بے پاسے حکمرانن جی دربار جی جے پاسے فارسی جی روش ہوئی ہے فارسی اوہ شیخ آیاز ہو پیروں تفہ جدید سندھی بمانوں جے سندھ جی انت کئی ہے سندھ جاں مختلف جے کہیں اب چھیڑا ہے انہیں ہکڑے پاسے لطیف ہے تو بے پاسے آیاز ہے یہ جے کہ جدید سندھ میں ہم اوچھے ہو تو جے کہ آساں کے انسپیریشن ملے تھی جنہیں اسی بھی اسیمبلیہ میں اسی گالائیں ہوں تھا جنہیں ونیورٹی تحریک ہوئی تو ونیورٹی تحریک میں جنہیں سب جیل ان میں پیا آشیخ آیاز سب انہیں کتاب جے کہ ان باٹ میں بہر بھی رہے آقاس اچھے تو تو بس حال کپو وہ زبط کہو تو چوٹ میں وہ کتاب انہیں جی سخت سزات نیتی ونیورٹی جیلن جے پوچھا ونیورٹ تھا انہیں وقت جا تکلیقار یہ کون ہوا مطالو مشاہدو انسپیریشن وٹی ویٹھاوا انہیں مجاہدو کئو مزامت کئی دنیا باغن بدلائی ہے دنیا کمپرومائز کا در مانون نہ بدلائی ہے ہو چون تھا ہی ہے چو ماں چون تو ہی ہے چون دوس لطیف سائی کا شروع تھی لہوارو لوکوئے تو اوچو اے قوم بدایا تھے قصہ کلموں تو کھے تقدیر ان جا اج باغی اے باغی اجے سرتے تھو تاج دسا تازیر ان جا کوکین نڈوڑے مقتل دیا رتم خوشبو مہندی اجی کوکین نڈوڑے زندہ دیتا ظلف چکن زنجیر ان جا ریزسٹنس ہے رومینس تیرے پانے میں ملن تھا ترے آفا کی شائری جنم اٹھے تھی رگو نارے بازی مضامت فقط مضامت جہ ان میں رومینس شامل کونے رومینس روح ہے جہ کو ان میں شامل تھی تو وہ جسمہ انہیں جسم میں جنہیں روح شامل تھے تو ترے آفا کی شائری جنم اٹھے تھی شیخ عیاض انہیں حوالے سے مالا مال ترین شائر ہو آؤ سمجھا تو تو برے سغیر میں پہنج دور میں شیخ عیاض جتنوں کریٹیو مانوں مجھے پہنجی رائے ہے تو شیخ عیاض جتنوں کریٹیو مانوں انجھے ہمسر دور میں کون ہو بھلے فیض سابارہ ہوا بیا ہوا انجھے ہمسر تمام گھڑا مانوں گیلیکسی ہوئی شیخ عیاض جے کڑے اردو شائریے بھی ویدہ سے تو اردو شائری جے کڑے غالب میر ہے انجھے دیوانا ماں باہر نکتی تو وہنی فقط مزائمت ہے نارے بازی بھی پھاتی نیچر انما نکری وی نیچر اردو شائریے جی روایت کون رہی ہے کڑے فطرت ان میں شامل کون ہے جو قیدی کوئے لکھے نیاپو ڈیت ونیو قویلیو ونیو ونی پرییاں کھیچاو نیاپا مٹن مائٹن سنترین کے دنہ ہوں دا شائرن تو تو وہنی بودھائی سے جا مجھے گھر واری کے انیاں ہوں جیے رو ہے پر کہ کوئے لکھے کون چاہے ہوں دو اے انہیں یہ کون سمبھارے ہوں دو تو جنیب سامنیوں اچن چھمر علوت ٹھریدنا چن جنیب بھٹ بھٹتے گھٹا گجی گجی وسے ہو پہ جو سامنیوں تھرتے مور جا ناچ وہ اللہ نے چھوڑن جڑا چھمر یاد کندر شائر جکوہ وہ پہ جی فترت سا کنیکٹ کرے تو یہ اردو شائر یہ بھی کون نہیں یہ شیخ حیاظ جو کمال ہو یہ تو اردو شائر یہ جی بہت جی جگہا لج پت جکا ہے وہ ہنن ونی رکھی کہ پنجابی شامل تھا وہ ہند کو شامل تھا انہیں لج پت رکھی یہ گال صحیح بھی تو جتے عشق آئیسولیٹ کرے شروع جے کہ ایسی آئیسولیشن یہ گال کیوں تھا تو شیخ حیاظ جے کہ یہ لکھن دو اچھے ہا جے کہ انہیں شروع کہو میرے دیدہ ورو میرے دانش ورو پاؤں زخمی سہی جگ مگاتے چلو راہ میں سنگ و آہن کی ٹک راؤں میں اپنی زنجیر کو جگ مگاتے چلو یہ ایک ہے ہوا اچھے ہاں تو واقعی صحیح ہو تو شیخ صاحب اگ جاہے پوے جاہے کی طرح بتہ کرائے چکو ہو جیا جگہ آسکر ندیم سید صاحب گال کی تو ہنکھے پہنجی بولیے ساں کمیٹمنٹ ہے انہیں عشق آئیسولیٹ کرے پہنجی بولیے تاہی بیارے چلیو شیخ صاحب میرے پاسے لکھا ہے کون ہو جگہ نے انہیں ڈگر تے شیخ صاحب نکرے ہا تکاری مختلف ہو جیا پر یقیناً انجی کمیٹمنٹ ہوئی پہنجی بولیے ساں پہنجی میٹیے ساں یہ بیو آسپیکٹ ہے بیو پہلو ہے ہو بیو پہلو ہے گالائن جو تکو چھو نہ وائی نوٹ چھو نہ لکھڑ کپے آجی بس آج جگہ دوست تھا ان لکھڑ وارا جگہ شائر ہی کند تھا یا لکھڑ تھا انہیں ساں بھی اوکند ہوئے ہیں تو چھو نہ لکھڑ کپے اردو ہمیں ابھی بولی ہمیں چھو نہ وینڈ کپے انہیں دی جگہ عالمی اردو کانفرنس ہوئی انہوں نے کہا مزائیہ ایکڑی نشست ہوئی جہ کا پہنجے پروفیسر صاحب پہنجے ڈاکٹر جفر ہمان پہ کندکٹ کی جہمی اسی گدو آسی تو انہیں گال ہوئی تو پاکستانی ثقافت تنکیدی ہے تخلیقی پہلو تو مجھو تو پہلی سوالی ہوتا اچھا پاکستان میں پاکستانی ثقافت نالے کا شہ جڑی سگی آہے ہی اتے اوے ثقافت ہوئے ہیں جہکہ بنیادی طورت پاکستان کی پاکستان شناکت دیو بیٹھ ہوئے ہیں جہمیں سندھی ہیں سرائکی ہیں پنجابی ہیں پختون ہیں بلوچ ہیں اوے دیو بیٹھائے ہیں جنہیں چالی انیس سو چالی ہے جی قرارداد خودمختیاری ہے جی وائدے جی بنیاد تے بیٹھا لائے جنہیں انہیں وائدے تا ہوا ریاست پھری ہوئی چھوٹ ہوا خودمختیاری انیس سو چالیہ میں انہیں قومت ان کے انہیں زبان ان کے انہیں جی ثقافت سے کھاری ہوئی یہ غرور انہیں کے انہیں جی پس منظر دنوں ہو جنہیں انہتا ہی ہوا ریاست پھری ہوئی انہیں تے نبی ٹھی تا پاکستانی ثقافت جڑی کتھا سکن دی یہ پاسیبل نہ ہے تحصیل ان کے نالوں نہیں چاہوں تو جڑن دی یہ فرفرات تھی سکے تو جو انہات آئیں بولن وارو بل جیک ہوا وہ سینیٹ یہ تہہ خانے میں سڑے پہ ہوتے قبول کرنے لا تیار کنے انتہ پاکستان میں سندھی پنجابی سرائکی پختون بین بولن کے قومی بولی وہ درجو دنو بنی وہ نتھو نکرے وہ اون جیس تا ہی نکندہ انڈیا میں چھوئے بولن کے اون کن تھا عزت دین تھا یہ تے قومی بولی تو ترسیم کرنے تیار کنے تیستہ ہوا جڑی کون سکتی شیخ صاحب جاسیت گرویدہ رہا ہے ہوں پڑھنڈر آشک پہ جے یونیورسٹی جے زمان کھا وٹھی پڑھنڈا آیا ہے ہوں شیخ صاحب جا کئی پہلو ہیں یقین نہیں پنجن ڈین جی جے کا آہے میلو انہ میں الہی سارا موڈی ٹھائنٹ دادار زبردست سیشن ڈیزائن تھے لین شیخ صاحب جے آرٹ جے حوالے ساں آپیرا جے حوالے ساں فنہ جے حوالے ساں انہی رومینس جے حوالے ساں انہی تخلیقہ جے انہی بین پرلون جے حوالے ساں یقینن شیخ صاحب انہیں دور جو انتہائی پڑھو لکھو مانوں وہ جے زمانے میں پڑھل لکھل مانوں گھٹ ہوا پر پانی پڑھل ودھک ہوا مانوں گھٹ پڑھل ہوا پانی گھنوا پڑھل ہوندہ آہے حقیقی معنی میں سندھ جے پڑھل لکھل مانوں ان کے پڑھائے ہو شیخ حیاظ عالمی دنیا ساں ان کے کریکٹ کرائیں دنیا جا نالا شیخ حیاظ جی شائر یہ مجا کڈھی انہیں جے کتاب بن جا نالا کا ڈیپ آوری انہوں کے پڑھنے سلسلوں شروع تھے ہو تو شیخ صاحب ککھے تو کوٹ کرے جے شیخ صاحب لکھے دو تو نکولز کازانز آکس جو فلانوں ناول جے کوئے وہ پڑھن کھپید ہو اساں پنج پندن تے نوٹ کرے وہ ناول ونی کراچی ہے جے اردو بازار جے فیر پرائز شاہ پتائیں کبار کھانے ماں گولڑ شروع کہہ ہو کتاب کے تھا ملندو شیخ صاحب پڑھے لکھے مانون کے پڑھائے ہو یہ آیاز جی سب کھا وڈی وہ گال ہوئی تو جے کہ دنیا جا وہ شاعر وہ کردار واقف تھا وہ جانسی جی رانی نے کہا وٹھی سینٹ فرنسز آف ایس ایسی تائیں وہ مانون کے خبر کھا نہیں تو یہ نالا کی چھو تو وہ دور اڑو ہو جے میں یقین مجاہدوب کہہ ہو پہ جدوجہد ہوئی جیلوں ہوئی سکتیوں ہوئی مارشلہ ہوئی ہر آئے دیئیں بیچھوئی مطھا آئے جکو کردار اسان جے عدیب اکھے آئیم ساری ٹو سی ہندور میں پہ جو ظاہر کرنوں پون دو آئے وہ کردار مجاہدے بیس ٹھون دو وہ مضائمت بیس ٹھون دو خود اسان جے سامو باوہ جی بھرپور مضائمت کون ہے جیلے آؤں پاپا جے پاڑ گئے وزیر سمجھی جیلے آؤں حکومت ہوئی سو ہے آؤں چاہتو تو فیس بک جو اسٹیٹس مرادلی شاہ سردار شاہ جا کرنا اکھیوں نہ تھو کھولے سکے یقین کرے شاہ یوں نید ایفریکٹیو ریزیسٹنس جنہیں اسا جو اکھیوں کھولن ہوتے یہاں سی چھاکے ہوں اسا جی گائیڈنس اسا کے سمت دکھان رسطو دکھان تو وہاں کمران کھے یا جی کے ویٹھائے ہو اقتدار میں انہیں کے چھاکرن کھپے انلا ہے کلیکٹیو رول جو نو پاندو مکہ نگال میں خوشی ہے یا چندے تو سندھ میں جترو بھی اسپیس مزائمت جو یہاں کریئیٹ تو بیٹھوا تو اوے یہ خانہ بدوش جو جو ننڈڑو ایک لو ٹولو ہے مزائمت ریزیسٹنس جو پہ جو بھرپور رول پلے کہے ہو بیٹھوا ضرور تھی دعا کعور گوسے جی ازار میں انسان گلتیوں بھی دیو جی کا گال کعور گوسے جی کئی اسکر ندیم صاحب وہ ضرور تھی دعا پر یہ پروسس پر پروسس پر فلٹریشن تھی دی شئیوں اگتے ودن دیو پر بیسیکلی یا انگر جی کہا ہے یا ریزیسٹنس آہے یا کارز آف ریزیسٹنس آہے انہیں کنورٹ کرنوں پوندو اصلا کہ سسمات جی حکم مستقل انہیں جو فروٹ کھرن لہا اصلا کہ یو کنٹینیو رکھنوں پوندو ثقافت کھا تو جترو پھر تن سالن میں کرے سگیو ہے وہ کم سامو ہے پر یقینا انہیں اصلا سبنی سرکار کھپے شیخ عیال صاحب محمد عبراہیم جو سندھ میں سندھ جو عالمی عدب سندھ جو عدب دنیا مختلف زبان تائیں پہنچے جو اہم ترین کم ہے جنجی شکایت اصلا سورس مٹینل جی نے پروائیڈ نکندہ سے احمد ندیم صاحب سمول دنیا جی باہر بٹھائیں تو انہیں سندھیت آئیں ایکسس کو نے اسا کے سندھی میں دنیا بین بولین میں کنورٹ کرنوا ہے تو انہیں خواب تابیر بہزار اونی میں انہی شکل میں تھی ہے تو محمد عبرائیم جو قیام عمل میں اچھی چکو ہے جو کم تمام جلد شروع تھی دو جگہ گال کہی اسکر ندیم سید صاحب فوک ماں کوک میں پھتھائی ہوں اسٹوڈیو میں آتا کہ گال بدای دے سچی گال یہ میں خوشی تھے یہ میں تسانی گال شیئر کر رہا کہ وہ جڑا تسانی گال فوک ٹو کوک والی جلد سا کراچی آیاز دی پویٹری بھی کمپوز تھی سی سرائی کی شاعری بھی کمپوز تھی سی لوگ سٹوڈیو آرٹس کاؤنسل کراچی ساکار سا بیسپنٹ میں مکمل طور قائم تھی سکافتی ورسے سب نی لوگ گتن پوچھ سرائی پہ ملتان انگور گدی آویں ضرور گدی آویں یا آسان جی سندھی اجاز پرانا لوگ گیت لڑے لڑے پہ نیمن تارین میں یہ سب گیت آسان لوگ اسٹوڈیو میں کھڑی ریوائیول آف میوزک تھی انہ میں سبنی مکہ آؤں جی بھی انہوال سا کنٹریبیوٹ کرن چاہو پلیز ڈو کم فارور آئے آسان سپورٹ کریو تا سی شیخ آیاز جی شایری جے کہا ہے نوان گہن وارا سی پیدا کیوں نئے رنگ سا نئے ترنگ سا اے خوبصورت دنن سا سامو اچن آئے پہ جو ہی سی کافلو جاری رہے آئے سلسلو جاری رہے آؤں ونس اگین شکر گزار آیا خانہ بدوشتی سجی ستھ جو جی آسان کہتے مدو کہو آؤں تاکہ گزارش کرتے اس چیکنے میوزک جی وچا دن منٹن جو گیپ ہوجے تا آسان لائبرری جی بلکل پوئے پاسے سمجھا لاؤر میں ہوجے موکے خبر دائے پر سندھ میں پیر ہو حیدراباد میں قائم رائٹرز جی ریسٹ آوس جی قائم تھی آتاک جی ڈالی سندھ آرٹیسٹ عدیب آچان تو انہیں پہنج گھر نمہ اکموڈیشن ہوجے جی رائی سگن چاہے انج ریبن کٹنگ آ چاہے رائٹر دوست آس گد آلی انج ریبن کٹن جو آئے انہیں جی رہن موسیق سیٹ تھی تاسا ریبن کٹے وٹ سی سو ونس اگن تاس ابنی جی مہربانی تاس ابنی جا تھو آخر میں آیاز جو یک نہیں ہوشتا یاد چند پیاد بسی ٹو پڑھ لازم سمجھا دو درتی چاچا دان کرے وئی اوکھ دائی انسان کرے وئی آئی تنج سارت سپری سوری کھ آسان کرے وئی عشق کرشمہ دیکھا رہا دل کفر مطا ایمان کرے وئی